ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے کہ دازنہ علاقہ ہے بارہ ملا سے پینتیس کلومیٹر دور کافی انچائی پہ یہ علاقہ ہے بڑی مشکل سے دوائس اوپ کشمیر اور کشمیر آن لائن کی ٹیم یہاں پہ پہنچی اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ سبھی لوگ جتنے بھی یہاں کے بسکیندر ہے وہ سارے ماتم کنان ہے اور سبھی اس بات پہ افسوس کر رہے کہ یہاں پہ جو واقع پیش آیا اس میں ایک ناغانی آفت تھی کہ بادل فٹنس سے چار افراد کی موت واقع ہو گئی تو فیلحال یہ سارا علاقہ جو ہے ہم آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے کہ یہ جو علاقہ ہے بارہ ملا سے چین تیس کلومیٹر دور کافی انچائی پہ ہے تو یہاں پہ جو ناغانی آفت یہاں پہ آئی اس کے دوران چار افراد یہاں پہ لکمہ اجل ہو گئی پولیس نے اپنی کار پانچ افراد لکمہ اجل ہو گئی پولیس نے اپنی کاروائی کی چار افراد کی لاشیں برامت ہو چکی ہے اور ایک ہی برامت ہونا باقی ہے تو پولیس نے کافی کوشش کی اور کافی کوشش کے بعد یہاں پہ ان چار بلنک کی لاشیں جو ہے وہ محصول ہو چکی ہے دو اس میں بچے ہیں اور دو خواتین ہیں ابھی یہاں پہ یہاں کے سرپنچ موجود ہے ہم ان سے تھوڑی سی تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ آیا کہ یہ واقع کیسے پیش آیا اور کیا ہوا یہاں پہ آپ اپنا نام بتائیے اور کیا تفصیلات ہے آپ کے پاس کہ کیا ہوا یہاں پہ میرا نام منصور آمد میرہ میں سرپنچ ہلکے پازل پور آئے بلاک گنڈی میں رہتا ہوں یہاں پہ پنچائت میں رہتا ہوں مجھے صبح ساتھ بجے انفارمیشن آئی کہ کچھ پول ٹوٹے ہوئے ہیں میں جب گھر سے نکلا تو میں نے اپنی پنچائت بارڈی اور زیزت شہریوں کے لئے کے تھوڑا نکلا تو پھر انفارمیشن ایک آئی کہ کوئی ڈیٹ بارڈی ہے میں اچانک تقریباً ساڑھے آٹھ بجے کی قریب وہاں پہ پہ پہنچا میں نے ایک ریکوور کی بارڈی میں نے اسی ٹائم پولیس سٹیشن ڈنگی وچھا کو انفارم کیا میں شکر گزاروں کہ ایڈمیٹیشن ڈنگی وچھا کا تاثیدہ ڈنگی وچھا پولیس سٹیشن ڈنگی وچھا اور تھرٹی ٹو آر آر امیجیٹلی پہنچے ہم نے رسکو چار بارڈیز کی ہیں ایک ابھی ملا نہیں ہے صبح انشاءاللہ ہم اس کو بھی تلاش اس کی جاری کریں گے یہ اوپر سے کوئی سیلاب آیا تھا یہ کھانا بدوش لوگ ہیں یہ وہاں پہ بیٹھے تھے ان کا پورا مال مویشی پورا پانی میں بہ گیا ہے دو بچوں کی ڈیٹ بارڈی ہمیں ریکوور ہوئی اور دو لیڈیز کی ہمیں ریکوور ہوئی ہے ابھی یہ بتایا کہ یہاں پہ جو کیونکہ یہاں کے ہے نہیں تو یہ انتظامات آپ کے علاقے نے کیسے جلد میں اتنی جلدی میں اور آپ کا علاقہ کیسے اکٹھا ہو گیا اور آپ نے مل جلد کے یہ باڈیز جو ہے یہ ریکوور کی پولیس کی مدد تھی آپ کے ساتھ تو کتنا تعاون رہا آپ اس سارے علاقے کا آپ کے ساتھ میں شکر گزار کرتا ہوں اپنے پنچائت ہلکہ پازرپورا کے لوگوں کا دل کی امید گہرانیوں سے جو صبح سے اس وقت تک ابھی تک انہوں نے کھانا بچاروں نے نہیں کھایا ہے ہم نے پورا ان کا انتظام کیا کہ ہم بھی پہلے مسلمان ہیں یہ ہمارے بھائی تھے چلو آج سا آتا رہتا ہے ہمارا جو فرض تھا ہم نے پورا کیا ان کو یہاں پہ اور میں اسی وقت ڈیجی صاحب بارہ مولا بھی یہاں پہ آیا اس نے بھی دیکھا یہاں کے حالہ دیکھے اور صبح سے یہ پوری پنچائت کے لوگ اور پولیس ڈپارٹمنٹ اور سارا ایڈمیٹیشن ہمارے ساتھ ساتھ تھا ابھی یہ کتنے لوگ اور ان میں سے کتنے حلاق ہوئے یہ پانچ فیملیز کا کمبہ تھا ایک بچ گیا ان میں سے چھے کا تھا چار کی ڈیڈ بارڈی ہمیں ریکوور ہو گیا ایک بچ گیا ان کا ایک ہی ابھی نہیں ہوئی ہے ابھی تھوڑا شام کا ٹائم ہے صبح سے اس وقت بھی میری پنچائت کے کچھ یوت جوان نکلے ہوئے ان سے ابھی بات کر رہا تھا وہ نکلے ہوئے ہیں دوننے کے لئے انشاءاللہ اگر شام تک مل جاتی ہے تو صبح دن پورا آپریشن ہم ڈی سی صاحب کی ہدایت پہ وہ اپنی ٹیم بھی بیج رہے ہیں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہم کام کر رہے ہیں ابھی جو آپ ان کو دفن کرنے جا رہے ہیں کیا مقامی ملگزار ہے یہاں پہ کیا اسی میں دفن کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارا مقامی ملگزار یہاں پہ ہے تو ہم نے امیجیٹلی یہاں پہ کبروں کا انتظام کیا سارا انتظام کیا اور ہم یہاں پہ مقامی کبرتان میں یہاں ہی پہ دفن کریں گے یہاں کا جو ابھی ایک بندہ ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو ادھری ہے ادھری تھا کیا پتہ وہ لوگوں میں کہیں نظر نہیں آرہا ہے کہیں ہوگا بیٹھا ہوگا یہ ہے ذرا اس کو ادھر لائیے اسے دے بچے تراغ اسی ہے یہ یہ صبح کون سا بچے یہ ہے بچارہ یہ ہے یہ ہے آپ ہے ناظرین ہم آپ کو بتا دیں یہ ان افراد میں سے ایک کنبے کا فرد ہے جو بچ چکا ہے تھوڑی سی تفصیل ہم ان سے لیں گے یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ واقع جب یہ واقع پیش آیا تو کیا کچھ ماجرہ ہوا وہاں پہ کیا نام ہے آپ کا نام بتائیے اپنا فاروق صاحب کیسے یہ واقع پیش آیا کیا ہوا جب بایا پانی نے پانی سے گیا ختم ہو گیا اور کیا ہو گیا مطبع آپ کو آپ کیسے بچ گئے اگر یہ آپ مجھے میرے باپ نے خود آواز دیا آپ اٹھو دیکھو نالے پانی آیا یا نہیں آیا میں باہر نگلا پانی آ رہا تھا میں نے اس کو بولا پانی آ رہا بھاگو میں ایک پتھر بچڑ گیا میں نے یہی بات بولی پانی مارا جٹکا اور دور کچھ نہیں چھوڑا یہ اچانک سے بادل ٹوٹ پڑے اور اسی سے یہ سارا کچھ واقع ہو گیا بادل ٹوٹ آنا ایسے پانی نہیں آتا تھا بارج کا پانی نہیں تھا آپ اصل میں کہاں کے ہیں ہمیں نشیرہ رجوری گئے تو کتنا ٹائم ہو گیا تھا آپ کو یہاں پہ آپ کو چار پانچ مینے ہو گئے گھر سے نکلیں گے اب آپ کیا مطمئن ہے جیسا بھی یہاں اس سارے علاقے نے آپ کا ساتھ دیا آپ مطمئن ہے خود اسے کی یہ تو اللہ تعالی کا کرنا تھا آپ خود مطمئن ہے کوئی کمی پیشی تو نہیں رہی آپ کو کمی پیشی کیے ایک میں رہ گیا میں بھی کہتے ہیں مار جاتا ہے اس کو میں اتنے آدمی کو کان لے جم اور جوری نشیرہ محابی اٹھا کر ایک کوئی ہوتا اس کا میں بے بندوباز کرتا جب پورا پریوار یہاں ہی رہ گیا اس کو میں کیا لے جم مال مویشی آپ کا اس کا کیا ہوا وہ بے ختم ہو گیا سارا کتنا مال مویشی تھا آپ کے ساتھ 300 تھا حضر میرے خیال 400 تھا حضر میرے خیال 50 پہ نہیں ہوئے گا ابھی سا بھی گیا وہ بے گوڑا بھی گیا ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ لاشیں نیچے ہے ابھی ایک لاش کا گسل کیا جا رہا ہے اور اس علاقے نے پورا تعاون دیا انہیں جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایک شخص خالی بچا ہے اس شخص نے یہی کہا کہ اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے علاقے ان لاشوں کو لے سکتا تھا تو اس علاقے کی تعاون نے انہیں اب یہ کہا کہ ان کو اب یہیں پہ دفن کیا جائے گا پورا علاقہ یہاں پہ گمزدہ ہو چکا ہے ماتم قرآن ہو چکا ہے کیونکہ ہر مسلمان اپنا فرض سمجھتا ہے کہ اس کی ذمواریاں کیا ہیں اور اس کا پورا ثبوت اس علاقے نے دے دیا ہے ہم پوری تفصیلات آپ تک پہنچانے سے قاسر رہے کیونکہ بہت ٹائم لگا یہاں بارہ ملا سے لگ وقت پینتیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہاں تک جہاں یہ حجسہ پیش آیا یہاں کے مقامی نوجوان جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا انتظام کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کے لیے قبرے کھو دی جا رہی ہے اور انہیں یہاں پہ اب دفن کیا جائے گا یہاں کے مقامی لوگوں کا ایک بہت بڑا تاؤن ہے اس میں تو آپ نے دیکھا کہ حالانکہ یہاں پہ پورا علاقہ جو ہے وہ ماتم کنان ہے لیکن اس کے باوجود جو ان کا فرض بنتا ہے انہوں نے برابر وہ فرض اپنا پورا کیا تو ابھی نمازی جنازہ بھی ان کی ہوگی پہلے ان سبی کو یہاں پہ گسل دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد انہیں اب یہاں پہ دفن کیا جائے گا موسیقی 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 اللہوہ اکبار اللہوہ اکبار اللہوہ اکبار اللہوہ اکبار اللہوہ